کرپشن میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اگر بڑھتا ہی جا رہا ہے جیسے کہ نظر آ رہا ہے کرپشن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف بھی ڈیلے ہو رہا ہے ڈیلے ایم ٹاکنگ ڈیلے انصاف جو ہے ڈیلے ہو رہا ہے سو اگر ڈیلے ہو رہا ہے انصاف تو پھر ہم کہاں دیکھیں بٹی صاحب نے بڑی جامعہ بات کی سوال یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم کمپرومائزد ہے اب آپ جو سمجھیں کہ اب دیکھیں نا اب قومی اسمبلی میں بیعث ہوگی کہ فلاں اے بی سی ڈی قبضہ گروپ تھا یا نہیں اگر ہے تو اس کا مطلب اسمبلی کا ایک دھڑا اسے ڈیفینڈ کرے گا اور اگر وہ نہیں ہے تو دوسرا اس میں الزام لگائے گا جب اور فرمائیے کتنے جو آپ کے مقدس ادارے ہیں وہاں پر ڈیبیٹ اور ٹاک کیا ہو رہی ہے جس بارنگ سائیڈ کوئی کرپٹ ہے کرپشن تو ہے یہ ہے اس پہ کس نے اس پہ دور آئے کیا ہو سکتی ہیں لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے پھر ابھی آپ کی سینٹ کا سینٹ کے آل یہ ہے پرائم میرسٹر صاحب نے کہا کہ بیس لوگوں نے کتنے کروڑ روپے لیے پچھلی دفعہ جو پکڑے انہوں نے اب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہے نا جسے الیٹ کیپچر کہتے ہیں وہ کیپچر ہو گیا ہے پولیسی کا کیپچر ہو چکا ہے اب بزنس پرپوزیشن ہے سیاست بیوروکریسی اپنے ایسے لیتی ہے جہاں جہاں پروکیورمنٹ ہے وہاں پہ قانون کے تحت ایک قانون سمجھ کرنے سے ایک ایک میٹر آف کورس یا روٹین میٹر سمجھ کے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اتنا ایسا پرسنٹ ہے اس کا اتنے پرسنٹ ہے اور دوسری طرف جو سب سے بڑا ظلم ہوا یہاں پہ وہ یہ کہ آج کی سیاست میں سے جو ہے وہ آئیڈیالزم ختم ہو گیا اب یوں کہتے ہیں بڑا ایک بڑا بھائی بڑا دیاندار آدمی ہے تو ساکھ کہے یار منوفیکٹرنگ ڈیفیکٹس میں یہ ہے جو منوفیکٹرنگ ڈیفیکٹ آجا پھر مجھے بتائیں عجیب عجیب اس طرح مارز ووجود میں آئی ہم نے پس میں تیس چالیس سال لیو کریٹیو پوسٹ ہے ارے بھائی وہی گریڈ ہے اس پوسٹ کا بھی دوسری کا بھی تو یہ لیو کریٹیو کیا ہوتی ہے یہ بڑی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو ایک روٹین اور یہ نظام اس کو کرپشن کہہ لیں یا کوئی اور نام یہ یہ ہے کرپشن اس کے اندر انگرینڈ ہے تیہ ہے یہ اور دوسری بات کیا ہے یہ آپ کہتے ہیں نا اس کو تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں ای اگری ارے بھائی ایک وکیل کی تیر کروڑ فیس ہے یہاں لی لوگوں نے میں نام لے دیتا ہوں آپ کو بھی بتا ہوگا ایک کی دس ہزار فیس نہیں ہے تو وہ تین کروڑ والا جو انصاف ہے وہ کس کے لیے ہے وہ کتنا انصاف ہوتا ہے اور دھوڑا دس کروڑ والا منیمم ویج پندرہ ہزار پہ لینے والا تو اس کی گھر چوری ہو جائے وہ تھانے میں ہی جاتا ہے رپورٹ لکھوانے ایک چوری تو وہ ہوگی تھی اب یہ گھر ان کو بھی اندر گسیڑ لوں گھر میں تو رانہ صاحب مگر اس میں جو سب سے تکلیف دے بات وہی ہے جو میں نے ابتدام کی تھی جن لوگوں نے ہم سیاست کو پیغمبروں کا پیشہ کرتے ہیں یہ کس کی کن کے ہاتھوں میں آ گیا جنہوں نے یہ ٹھیک کرنا تھا سارا کوئی کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کوئی اندر اشارہ کرتا ہے کوئی اندر اشارہ کرتا ہے ہم یہ پنگ پانگ کی طرف کبھی ان کو دیکھتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں یار پارلیمنٹ سپریم تھی آئین آپ کے ہاتھ میں پکڑایا ٹیکس آپ کو اسی پیصد اس ریاست کو چلانے کے اخراجات عام آدمی کی جیب سے جاتی ہیں آپ کی میرے ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور ویڈھولڈنگ ٹیکس ایک چیک بک لیتے ہیں تو اس میں کتنا ٹیکس ہے اس میں کبھی پروگرام رکھ بھی جیگا تو آل اس ریاست کا بل ہم فٹ کرتے ہیں اور ایک پرسنٹ اس کا جو ہے وہ 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 اس کے سارے سارے انٹرس چچر ان کے لیے بنتے ہیں ہاؤزنگ سوسائیٹیاں ان کے لیے بنتی ہیں ہسپتال ان کے لیے بنتے ہیں کوئی غریبات آپ مجھے بتائیں لہور میں تیس چالیس سال سے میرے بھائی بھٹی صاحب کر رہے ہیں یہ جو لہور کی مار روڑ کے پر کتنے اسپتال بنے ہیں جو غریبوں کا علاقہ ہے یا دردانی شہرہ اور ادھر کتنے بنے ہیں تو جو بنے ہیں اس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے پاس چلانے کے پیسے نہیں ہو اس نظام ہے بلکل آپ کے پاس پیسے نہیں ہوگے اس ہے ویری سوری سٹیٹ اف فیرد بگرانہ صاحب آخری بات یہ کہ اس کو ٹھیک کرنا یہ لڑائی کرنا یہ جدو جہد کرنا ہمارے چیسی لیڈروں کا کام تھا مگر وہ بھی اسی دسترخان پر بیٹھ گئے اور ہم بے بسی سی انہیں دیکھ رہے ہیں مگر ایک بات کو کہہ دوں جاتے جاتے یہ صرف ایڈیا نہیں ہے جہاں لوگ بل بلا کے نکل آئے ہیں آج یونان میں میں تحریک جار رہی ہے آج نیدر لینڈ میں تحریک نیدر لینڈ میں تحریک جار رہی ہے آج تیونس میں تحریک ہے اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں لوگ جو ہیں گرفتار روس میں ہو چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے پولیٹیکل سٹرکچرز کو ڈفائے کر کے عام آدمی بغیر لیڈر کے بہر آگے ہیں اب اگلی منزل کیا ہے ہم دیکھیں گے تاریخ